السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خولم نبی مدنی اس ویڈیو میں غزہ اور اسیل کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں نئی اپ ڈیٹس نئی ڈیویلیمنٹس اور معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں نصر کرام غزہ اور اسیل کے درمیان اس وقت شدید ایک گھمسان کی خونی جنگ چل رہی ہے اس جنگ کو ایک سو بتیس دن گزر چکے ہیں میدان جنگ کے اندر مجاہدین آج ایک سو بتیس دن گزرنے کے بعد بھی اسرائیلی فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں میدان جنگ سے ملنے والی تازہ ترین خبریں اطلاعات اور معلومات میرے سامنے ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ غزہ میں اس وقت کیا چل رہا ہے نصر کرام غزہ کے مختلف علاقوں میں اس وقت شدید گھمسان کی جھڑپیں چل رہی ہیں جیسے خان یونس کے علاقے ہیں جیسے غزہ شہر کے مختلف علاقے ہیں جہاں پر لڑائی ہو رہی ہیں اسرائیلی وحشی درندے غزہ کے مختلف علاقوں میں اندھا دھند وحشیانہ بمباری بھی کر رہے ہیں جس میں عام مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے غزہ کی وزارت سہت کے مطابق گودشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران اسرائیلی فوج نے پندرہ سے زائد بار غزہ کے اندر قتل عام اور نسل کشی کے واقعات سرانجام دیئے ہیں یعنی ایسی جگہوں پر بمباری کی گئی ہے جس میں اجتماعی طور پر مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے چنانچہ خان یونس کا سب سے بڑا جو ہسپٹل ہے ان ناصر کے نام سے اس پر بھی اسرائیلی فوج نے قبضہ کر لیا ہے بتایا جاتا ہے کہ ناصر ہسپٹال کی اندر جو قیدی جو مریض ہیں وہ انتہائی مشکلات کا شکار ہو چکے ہیں اور اسرائیلی فوج دعویٰ کر رہی ہے کہ خان یونس کے ناصر ہسپٹال میں جو اسرائیلی فوج کے قیدی ہیں جو ہلاک ہوئے ہیں ان کی ڈیڈ بوڈیز یا ان کی لاشیں موجود ہیں جن کو بچانے کے لیے اسرائیلی فوج نے ان ناصر ہسپٹال پر قبضہ کیا ہے ناظرین اکرام خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ خان یونس کے مختلف ہسپٹالوں میں اس وقت اسرائیلی فوج کی بمباری چل رہی ہے اور مختلف ہسپٹالوں میں جو زیر علاج مریض ہیں ان کی زندگیاں خطرے میں پڑ چکی ہیں گودشتار رات بھی اسرائیلی فوج کی بمباری میں خان یونس کے اندر کئی مسلمان جو مریض تھے وہ شدید زخمی ہوئے تھے اور شہید ہو گئے تھے اور اس وقت بھی خان یونس کے مختلف علاقوں میں غاصب سہیونی دریندہ فوجوں کی بمباری دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن دوسری طرف ناظرین اکرام غازہ کے مجاہدین ڈٹھے ہوئے ہیں میدان جنگ سے جو تازہ ترین ڈیویلیمنٹس ہیں وہ میرے سامنے موجود ہیں کہ کتائب القسام کے مجاہدین نے اور اسرائیل قدس کے مجاہدین نے گودشتا کئی گھنٹے کے دوران اسرائیلی فوج کے ساتھ جھڑپوں میں اسرائیلی فوج کے کئی ٹینکوں کو ٹارگٹ کرنے کا دعویٰ کیے ہیں چنانچہ ناظرین اکرام پچھلے تقریباً اٹھارہ گھنٹوں میں کتائب القسام سرائل قدس کے مجاہدین نے مشترکہ طور پر اسرائیلی فوج کے آٹھ ٹینکیں تباہ کیے ہیں جبکہ پیدل آپریشن کرنے والی یہودی فوج کے راستے میں بارودی سرنگ بچھا کر ان کو ٹارگٹ بھی کیا گیا ہے مجاہدین کے مارٹر گولوں سے حملے بھی چل رہے ہیں دید زخمی ہوئے ہیں ناظرین اکرام مجاہدین بتا رہے ہیں کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پر بھروسہ کر کے ڈٹے ہوئے ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں اور ہمیں اللہ پر پورا بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی اور دشمن یہودی فوجیں ہم سے ہاریں گی دوسری طرف جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ غزہ کے جو ریفیجی ہیں بالخصوص رفع کے اندر وہ انتہائی مشکلات کا شکار ہو چکے ہیں کیونکہ اسرائیلی فوجیں رفع کی طرف بڑھ رہی ہیں اور اسرائیلی فوجیں رفع جہاں پر چودہ لاکھ ریفیجی موجود ہیں وہاں پر شدید ممباری بھی کر رہی ہیں تو دنیا بھر سے اسرائیل کو لان تان کی جا رہی ہے مثلا میں سامنے برازیل کے جو پریسیڈنٹ ہیں لولا ڈسلوان کا نام ہے انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل بغیر کسی اگر مگر کے غزہ کی جنگ کو بند کرے غزہ کے مسلمانوں پر جو حملے ہو رہے ہیں جو قتل عام ہو رہا ہے اسے کوئی بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتا ہے پھر دوسری طرف ناظرین اکرام بہت سے افریقی ممالک کی جانب سے اور یورپ کے کئی ممالک کی جانب سے بھی اسرائیل کو رفع آپریشن کے حوالے سے خبردار کیا گیا ہے کہ یہ آپریشن نہ کیا جائے لیکن اسرائیل کا قاتل دیشتگرد سہیونی درندہ وزیر آزم نیتن یاہو کہتا ہے کہ ہم یہ آپریشن کریں گے باہر صورت کریں گے تاکہ حماس کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکے لیکن ناظرین اکرام خبریں یہ ہیں کہ اسرائیل رفع کے اندر آپریشن کر کے حماس کو ختم نہیں کرنا چاہتا ہے بلکہ اسرائیل غزہ کے اندر رفع علاقے میں آپریشن کر کے جنگ کو طول دینا چاہتا ہے چنانچہ اس حوالے سے آج کی میرے سامنے ایک بڑی خبر ہے جو اسرائیل کا ٹاپ اخبار ہے سب سے بڑا میرے نیٹ ورک ہے ہیرٹیز اس نے بھی رپورٹ کیے ہے کہ یو ایس عرب کنٹریز ٹو پریزنٹ ٹائم لائن ٹو پلسطینین سٹیٹ پوسٹ وار غزہ کہ امریکہ اور عرب ممالک کے درمیان ہم اہنگی ہو گئی ہے اور یہ تیپ آیا ہے کہ غزہ کی جنگ کے بعد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے جو ٹائم فریم ہے یا دوسرے لفظوں میں جو وقت ہے اس کا تعیون کر گیا ہے اور فلسطین کی ازاد اور خود مختار ریاستیں بنائی جائیں گے پھر امریکی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اور امریکہ کی صدر جو بائیڈن کی حکومت نے باقاعدہ فلسطین کی آزاد اور خود مختار ریاست کے قیام کے لیے تمام معاملات تیکل لیے ہیں اور اسریائیل کو بتا دیا گیا ہے کہ فلسطین کے نام سے آزاد اور خود مختار ریاستیں امریکہ بنانے جا رہا ہے یہ دوسرے لفظوں میں فلسطین کے نام سے ازاد اور خودمختار ریاست کو امریکہ اور ان کے اتحادی تسلیم کرنے جا رہے ہیں لیکن ناظرین کرام اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ہم فلسطین کے نام سے کسی ملک کو نہ تو مانتے ہیں اور نہ ہی ہم جانتے ہیں اور کبھی بھی اسرائیل فلسطین کے نام سے کسی بھی ریاست کو قبول نہیں کرے گا اس حوالے سے جو بیان میرے سامنے ہے اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو کا اس میں اس نے کہا گیا ہے کہ ابھی ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے اس معاملے پر بات کرنے کے لیے اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی گفت ہے کہ ہم وہ دے سکیں لہٰذا فلسطین کے نام سے کوئی ریاست ہم نہیں بنانے دیں گے دوسری طرح ناظرین اکرام آج کی جو بڑی خبر ہے وہ نیتن یاہو کی حکومت میں شامل کٹر یہودی وزارہ کے حوالے سے ہے خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل کے متشدد یہودی وزیر اعتمار بن غفیر نے اور اسی طرح سے وزیر خزانہ اسرائیل کا جو متشدد یہودی ہے سموتریشے اس کا نام ہے ان دونوں نے کہا ہے کہ ہم فلسطین کے نام سے کسی ملک کو بنانے کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں امریکہ یہ بات مت کہے کہ ہم فلسطین کے نام سے ایک ازاد اور خودمختار ریاست کو قبول کر لیں گے نہ تو فلسطین کے نام سے کوئی ملک ہے اور نہ ہی ہم اس کی اجازت دیتے ہیں لہٰذا امریکہ ہمیں ڈکٹیٹ نہ کرے اور ہم پر مختلف طرح کے احکامات لاغو نہ کرے تو یوں ناظرین اکرام امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اس وقت کئی معاملات پر شدید اختلافات پائے جاتے ہیں غازہ کی جنگ کے رکنے کے حوالے سے حماس کے ساتھ ہے ڈیل کے حوالے سے اور فلسطین کی آزاد اور خودمختار ریاست کے قیام کے حوالے سے اور دیگر کئی معاملات پر امریکی صدر جو بائیڈن کی حکومت اور اسرائیلی حکومت کے درمیان شدید اختلافات پائے جاتے ہیں جیسے کہ امریکن میڈیا اور اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے پھر آج کی ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ امریکہ اسرائیل کو بچانے کے لیے آگیا ہے سچی بات یہ ہے کہ پچھلے چار مہینوں میں امریکہ اگر اسرائیل کی پش پر نہ ہوتا تو آج اسرائیل صفحہستی سے مٹ چکا ہوتا اور آج فلسطین کی ریاست آزاد ہو چکی ہوتی اور مسلمان اپنی زمینوں پر دوبارہ سے کنٹول حاصل کر چکے ہوتے یہ امریکہ ہے جو نیٹو اور یورپین ممالک کو ساتھ ملا کر اسرائیل کی مدد کر رہا ہے امریکہ نے یورپ نے برطانیہ وغیرہ نے سب نے مل کر سات سو جہاز اسلحے کے اسرائیل کو دیئے ہیں جس کی وجہ سے غزہ کے ایک لاکھ سے زائد مسلمان شہید اور زخمی ہوئے ہیں اب اسرائیل کی مدد کے لیے امریکہ کی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کے چیف نے دورہ کیا ہے اسرائیل کا چنانچہ ایک خبر میرے سامنے ہے کہ سی آئی اے کا جو چیف ہے ویلیم برس اس کا نام ہے اس نے دورہ کیا ہے اسرائیل کا اور اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے چیف سے ملکات کی ہے اسرائیلی موساد ایجنسی کے چیف سے ملکات میں سی آئی اے کے چیف نے کہا ہے کہ ہم فلسطین کی ہم اسرائیل کی مدد جاری رکھیں گے فلسطین کی مجاہدین کی جماعتوں کے خلاف ہے مجاہدین کے جماعتوں سے لڑنے کے لیے اور سی آئی اے اسرائیلی قیدیوں کو رہا کروانے کے لیے اپنا تمام تر جو جاسوسی آلات ہیں کردار ہیں وہ ادا کر رہا ہے ناظرین اکرام امریکی صدر جو بائیڈن نے سی آئی اے کے چیف کو اسرائیل اس لیے بھی بھیجا ہے تاکہ اسرائیل کو سمجھا سکے کہ غزہ کی جنگ کا بند کرنا بڑا ضروری ہے ہماس کے ساتھ دیل کرنا بڑا ضروری ہے کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر اس سے اسرائیل کو بھی نقصان ہوگا اور امریکہ تو اس کی بڑی بھاری قیمت ادا کر رہا ہے چنانچہ ناظرین اکرام روپورٹس کے مطابقے سی آئی اے کے چیف نے خود موساد ایجنسی کے چیف سے مل کر اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو کو اسرائیلی وزیر دفاع کو اور اسرائیلی آرمی چیف کو اور دیگر حکام کو بریفنگ دی ہے کہ حماس نے جو شرائط رکھی ہیں ان کو فی الحال مان لیا جائے اور اسرائیل جنگ کو بند کر دے اور اپنے قیدیوں کو رہا کرا لے بعد میں حماس کے ساتھ ہے دو دو ہاتھ کیا جا سکتے ہیں یعنی حماس کو ختم کرنے کیلئے بعد میں بھی آپریشن کیا جا سکتے ہیں لیکن اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو کو پتا ہے کہ اگر میں نے جنگ ابھی بند کر دی تو اس کے بعد میری حکومت ختم ہو جائے گی اور میرے اتحادی مجھ سے الگ ہو جائیں گے اور پھر میرے خلاف جو عدالتوں میں مقدمات ہیں وہ شروع ہو جائیں گے اور پھر مجھے سزا ہوگی میری سیاست ختم ہو جائے گی لیکن بہرحال امریکہ کا بڑا پریشر ہے کہ اسرائیل غزہ کی جنگ کو بند کروائے اسی مقصد کے لیے سیائیے کے چیف کو بھی اسرائیل پھیجا گیا ہے پھر ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے کہ ایف بی آئی کا جو چیف ہے وہ بھی خفیہ طور پر اسرائیل پہنچا ہے اور اسرائیلی حکام سے ایف بی آئی جو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے امریکہ کی اس نے ملاقات کی ہے اسرائیلی حکام سے اور کہا ہے کہ امریکہ کی تمام خفیہ ایجنسیز اور تمام خفیہ جاسوسی علات اسرائیل کی مدد کے لیے کام کر رہے ہیں تاکہ جتنی قیدی اسرائیل کے غزہ میں قید ہیں انہیں فوری طور پر رہاک کروایا جا سکے بھارے ناظرین اکرام ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے لبنان اور اسرائیل کے درمیان اس وقت شدید لڑائی چل رہی ہیں لبنان کی حدود سے اسرائیل پر مسلسل میزائلوں کی بارش ہو رہی ہے پچھلے 48 گھنٹے کے دوران لبنان کے حزباللہ تنظیم کی جانب سے کئی میزائل اور کئی بمبار ڈرون تیارے اسرائیل پر داغے گئے ہیں جس کی وجہ سے اسرائیل کے اندر بڑی تباہی دیکھنے کو ملی ہے چنانچہ ناظرین اکرام اسرائیل کا جو علاقہ لبنان کے ساتھ ملہکہ ہے وہاں پر کرفیو لگا دیا گیا ہے اور کسی بھی طرح کی عامد و رفت کو معتل کر دیا گیا ہے سڑکیں بند کر دی گئی ہیں اور ایمرجنسی کا نفاظ کر دیا گیا ہے گدشتہ روز ہے حزباللہ کی جانب سے اسرائیلی فوجی اڈے میرون کو تباہ کر دیا گیا تھا اور اسرائیل پر میزائل داگے گئے تھے جس سے دو یہودی فوجی حلاقے اور ساتھ سے زائد زخمی ہو گئے تھے آج کی بڑی خبروں کے مطابقے حزباللہ کی تنظیم نے مزید دعوے کیے ہیں کہ آج بھی جو اسرائیل پر حملے ہوئے ہیں حزباللہ کی جانب سے اس کے نتیجے میں اسرائیلی فوج کے کئی اہم فوجی افسر اور کئی اہم فوجی حلاق ہوئے ہیں حزباللہ کی جانب سے مسلسل اسرائیلی علاقوں پر بمبار ڈرون تیاروں سے اور مزائلوں سے حملے کے جا رہے ہیں اور مسلسل سائرن کی آوازیں سنائی دی جا رہی ہیں لبنان اور اسرائیل کے بورڈر پر دوسری جانب راسوین اکرام آج کی بڑی خبر میرے سامنے ہے اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ آج اسرائیل کے جنگی جہازوں نے شیدی دنباری کی ہے جنوبی لبنان کے اندر اور اسرائیل کے بمبار ڈرون تیارے مسلسل جنوبی لبنان پر پروازیں کر رہے ہیں آج کی بڑی خبر کے مطابق حزباللہ کا ایک یونٹ ہے ارردوان کے نام سے اس کے دو بڑے کمانڈر اسرائیلی بمباری میں قتل کر دیے گئے ہیں یہ دعویٰ اسرائیلی فوج نے کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے اسرائیل پر مسائل داخنے والے حزباللہ کے بڑے کمانڈروں کو قتل کر دیے ہیں لیکن حزباللہ کے جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر اسرائیل لبنان پر اور غزہ پر حملے بند نہیں کرے گا تو ہم اسرائیل سے لڑیں گے اور اسرائیل کو پتہ نہیں ہے کہ حزباللہ کے پاس کون کون سے ہتیار ہیں اور کس کس طرح کی تیاری ہے اگر اسرائیل پاس نہیں آئے گا تو حزباللہ اسرائیل کو جلا کر صفحہ ہستی سے مٹا دے گا یہ ناظرین اکرام لبنان حزباللہ تنظیم کی جانب سے بیانات میں یہ بات کہی گئی ہے چنانچہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان حالات کافی خراب ہیں اسرائیلی فوج کی بمباری میں جنگی جہازوں کی واشیانہ بمباری میں نہت لبنانی مسلمان بھی شہید ہو رہے ہیں دوسری طریقہ ناظرین اکرام آج کی ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یمن کے انصار اللہ حوسیوں نے تباہی مچا دی ہے یمن کے انصار اللہ حوسیوں نے آج ایک مرتبہ پھر یمن کی حدود سے امریکہ اور برطانیہ کے جہازوں پر بمبارے ڈرون تیاروں سے حملہ کیے ہیں اس حوالے سے میرے سامنے خبر موجود ہے کہ برطانیہ کی باہریہ سے تعلق برطانیہ کی باہریہ کا جو ادارہ ہے اس نے رپورٹ جاری کی ہے کہ آج اسرائیلی آج یمن کے انصار اللہ حوسیوں کی جانب سے جو آدن خلیج آدن ہے اس سے تقریباً سو میٹر کے فاصلے پر ایک باہری جہاز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے یہ باہری جہاز پیٹول سے لدہ ہوا تھا اور اس باہری جہاز پر جو حملہ ہوا ہے اس کے نتیجے میں کافی آگ لگی ہے اور کافی نقصان ہوا ہے یمن کے انصار اللہ حوسیوں نے کہا ہے کہ جس جہاز کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے یہ جہاز ہے امریکہ کا جہاز تھا اور ہمارے جہاز نے اس سے باہری جہاز یعنی ہمارے مزائل نے اس باہری جہاز کو تباہ کر دیا ہے یہ یمن کے انصار اللہ حوسیوں کی جانب سے کہا گیا ہے دوسری طرف ایک اور خبر میرے سامنے ہے کہ اسرائیلی برطانیہ اور امریکہ کی شدید بمباری یمن کے ہدیدہ علاقے میں دیکھی گئی ہے آج بھی کئی مقامات پر ہدیدہ میں شدید بمباری ہوئی ہے بتایا جاتا ہے کہ چار سو سے زائد بار امریکہ اور برطانیہ کے جہاز یمن کے اندر انصار اللہ حوسیوں کے ٹھکانوں پر بمباری کر چکے ہیں لیکن یمن کے انصار اللہ حوسی کہتے ہیں کہ امریکہ جو مرضی کر لے برطانیہ جو مرضی کر لے ہم کبھی بھی غزہ کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے غزہ کی حمایت اور نصرت اور مدد کے لیے جو ہم نے حملے شروع کر رکھے ہیں یہ حملے بند نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اسرائیل غزہ پر حملے بند کر دے اور غزہ کا محاصرہ ختم کر دے یمن کے انصار اللہ حوسی کہتے ہیں کہ امریکہ اور برطانیہ جتنے چاہے بم گرالے یمن کے انصار اللہ حوسیوں کو اور یمن کی عوام کو امریکہ اور برطانیہ ہرا نہیں سکتے ہیں تو یوں ناظرین اکرام لبنان کے محاصر پر اسرائیل کے ساتھ جنگ چل رہی ہے یمن کے محاصر پر امریکہ اور برطانیہ کی جنگ چل رہی ہیں اور غزہ کی جو جنگ ہے اس کی آگے پھیل رہی ہے چنانچہ ایک بڑی خبر امریکہ برطانیہ یا پھر اسرائیل ایران کے جہازوں کو باہری جہازوں کو اگر سمندر کے اندر گزرنے سے روکیں گے اور ان کو پکڑیں گے ان پر حملے کریں گے تو پھر ایران بھی امریکہ اور برطانیہ کے جہازوں پر حملے کرے گا یاد رہے ناظرین اکرام کہ امریکہ اور برطانیہ کہتے ہیں کہ یمن کے انساراللہ حوسی جو حملے کر رہے ہیں یہ حملے دراصل ایران کی مدد سے کر رہے ہیں اور ایران کے پاس ایسے ہتیار ہیں ایسے مزائل ہیں ایسی ٹکنولوجی ہے جو امریکہ اور برطانیہ کے جہازوں کو تباہ کرنے کی معلومات یمنی حوسیوں کو دیتی ہے تو اس لیے ایران کے جہازوں کو بھی اسی طرح سے نشانہ بنایا جائے جیسے کہ امریکہ اور برطانیہ کے جہازوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے دوسری طرف ناظرین اکرام جو ایک اور بڑی خبر میرے سامنے آ رہی ہے وہ غزہ سے آ رہی ہے غزہ کے مسلمان جو ریفیوجی کیمپوں میں ہیں پناہ گزینی کے کیمپوں میں ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم سے راستہ کرنا شروع کر رکھا ہے آج ایک بڑی خبر آئی ہے کہ رفع کے اندر جو ریفیوجی کیمپ ہیں وہاں پر قرآن کریم کی حفظ اور قرآن کریم کی تعلیمات اور قرآن کریم کی تعلیم کے حوالے سے کلاسز منقد ہوئی ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں بقاعدہ ان کی تقریب ہوئی ہے کہ کئی بچوں نے پچھلے دو تین مہینوں کے اندر کئی کئی پارے قرآن کریم کے حفظ کر لیے ہیں اسی طرح سے جو بچیاں اور بچے سکول نہیں جا سکتے ہیں آپ کو پتا ہے غزہ کے اندر ساڑھے چار مہینوں سے نہ سکول چل رہے ہیں نہ ہی کالیج چل رہے ہیں نہ ہی یونیورسٹیاں چل رہے ہیں غزہ کے اندر سب کچھ تباہ کر دیا گیا ہے تو اب جو بچے ہیں جو بچیاں ہیں وہ قرآن کریم کی تعلیمات حاصل کر رہی ہیں قرآن کریم حفظ کر رہی ہیں حالقات منقد ہو رہے ہیں اور غزہ کے مسلمان اپنی تاریخ کو اور اپنی غیرت اور اپنی حمیت کو اس طرح سے محفوظ کر رہے ہیں کہ وہ تمام تر مشکلات کے باوجود خیموں کے اندر قرآن کریم سے اپنے تعلق کو مضبوط کر رہے ہیں بحالہ نصف کام غزہ کے اندر اس وقت مسلمانوں کی مدد کرنا بڑا ضروری ہے غزہ کے اندر حالات بہت زیادہ خراب ہیں مسلمان دو وقت کی روٹی سے محروم ہیں عدویات نہیں ہیں خوراک نہیں ہے اور ہر طرف سے ناکہ بندی ہے افسوس یہ ہے کہ عالم اسلام کچھ نہیں کر سکے ہے لفظی جو بیانات ہیں لفظی جو مضمتیں ہیں وہ تو کی گئی ہیں لیکن عملن کچھ نہیں کر جا سکے ہیں ایک اور بڑی خبر میں آپ کے سامنے رکھوں گا ایک انتہائی اہم خبر ہے اسرائیلی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ غزہ کے اندر مجاہدین کے حملوں کی وجہ سے اب تک ساڑھے پانچ ہزار سے زائد یہودی فوجی زخمی ہوئے ہیں اور بیس ہزار مزید زخمی ہو سکتے ہیں یعنی بیس ہزار مزید فوجیوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں اور ان کی توقع کی جا رہی ہے یہ الجزیرہ نے ہیرٹیس کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے سچی بات یہ ہے کہ مجاہدین کے تباکن حملوں میں اسرائیلی فوج کے تقریباً اٹھارہ ہزار سے زائد یہودی فوجی حلاق اور زخمی ہوئے ہیں یہ اسرائیل جھوٹا دعویٰ کرتا ہے کہ پچپن سو یا ساڑھے پانچ ہزار یہودی فوجی زخمی ہوئے ہیں بلکہ نقصانات اس سے کہیں زیادہ ہوئے ہیں جیسا کہ مجاہدین نے بتایا ہے پھر ایک اور بڑی خبر میرے سامنے ہے کہ آئل لینڈ کے جو وزیر خارجے ہیں انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے اقوائی متحدہ کے پناہ گزینی کا جو ادارہ ہے اونروا کے متعلقے اور اونروا کی جو فنڈنگیں مختلف مالک نے بند کی ہے یہ بھی اسرائیل کی حمایت میں بند کی ہے یہ سرہ سر نہتے لوگوں کے ساتھ ظلم ہے کہ اقوائی متحدہ کا ایک ادارہ بچا تھا اونروا جو وہاں لوگوں کو مدد دیتا تھا اب اس کے حلاب بھی اسرائیل نے جھوٹ بول کر اونروا کی فنڈنگ بند کروای تاکہ وہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد نہ کر سکے دوسری طرف ناظرین اکرام جو ایک اور بڑی خبر میرے سامنے ہے کہ اسرائیلی پارلی میٹ میں ایک ایسا قانون لائے گیا ہے کہ جس کے ذریعے سے اسرائیلی خفیہ ایجنسی کے جو عراقین ہیں اور اسرائیلی جو کیبنٹ یعنی حکومت کے جو عراقین ہیں ان کے جھوٹ کو پکڑنے کے لیے مختلف طرح کے جو ٹیسٹ ہیں ان سے گزارا جائے گا خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیلی فوج اور اسرائیلی کابینہ یعنی حکومتی کابینہ مسلسل جھوٹ بولتی ہے جس سے لوگوں کو بے وقوع بنائے جاتا ہے اور اسرائیل کو نقصان پہنچا جاتا ہے اسرائیلی خفیہ ایجنسی کے کئی عراقین جھوٹ بولنے میں ملوث پائے گئے ہیں اور اسرائیلی حکومت کے کئی عراقین بھی اندرونی جو باتیں ہیں انہیں لیگ کرنے میں ملوث رہے ہیں اس لیے پارلیمنٹ میں قانون لائے گیا ہے کہ تمام جو حکومتی عراقین ہیں اور جو خفیہ ایجنسی کے عراقین ہیں ان کے جھوٹ بولنے والے جو ٹیسٹ ہیں ان سے ان کو گزارا جائے گا تاکہ اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں تو انہیں سزا دی جا سکے اب تک کے لیے تہیم مسیر اسطح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدیو سے فالو کریں سبسکرائب کریں آگے نشر کریں تاکہ زیادہ سے لوگ کے معلومات حاصل کر سکیں جازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ